ماشاءاللہ زوک ہمیشہ سٹی کو پنڈال دی جانب سفر کردہ ہے اور جس میں فیل پاک دا سٹیج زوک دے حوالے نہ زندہ ہوئے آج سے پائی مجمع حد نگاہ تک زندہ داد بھی ہوندہ ہے زندہ باد بھی ہوندہ ہے اکثر دوسرہ تے میں ویک ہے کہ نعرہ حیدری تے آشک جج وجج کے بول دیں ہوندہ پتہ لگے گا ایک چک ٹیسٹر لا رہے ہیں اندروں کیڑا بور رہے ہی اسی اتو کیڑا بور رہے ہی اسی ویسے میں نے شاک نہیں پاک کے تسی سارے تائدار صداقت حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ دی محبت سینے چلے کے بیٹھے ہو اے جملہ میں تو انہوں سنانا ہے تے پھر بے شاک آپ نے جگہ تیام تشریف رکھو گے کہ نظر لکسین نظر لکسین نظر لکسین نظر لکسین اتھاں طریقہ کوئی اور لکسین بندہ بکھانا جیدے سینے چلے دلے دلے تائدار صداقت نے محبت ہے بندہ حد اٹھا کے نہیں بوریا اوہ بندہ میں نے بکھانا میں نے کہا نظر لکسین نظر لکسین آسے بھائی اتھاں طریقہ کوئی اور لکسین اگلا جملہ اشارے نال پڑھنا ہے بیکھنا کیڑا سمجھ کے ہاتھ اٹھا کے بولتا ہے نظر لکسین نظر لکسین اتھاں طریقہ کوئی اور لکسین علی تو جنت تا ٹکٹ مل سی سدی کے اکبر دی مور لکسین میں دوبارہ پڑھتا ہوں میں دوبارہ پڑھتا ہوں میں نے کہا نظر لکسین نظر لکسین اچھا اچھا تھوڑا جی سائٹ توڑنا جی سبتین بھائی دی جازت میں میں مائک کھلے کر کے شیر دوبارہ پڑھنا اے ناکھر میں مائک تا دور لائے کے داد لائے رہے ہیں جو میرے جملہ کے وضع نوے مالک جن میں نفیت پڑھے سامنے جیڑی دیتی ہے میرے تے یہ صحت ماشاء اللہ کافی ہے اور حضور در ذکر در صدقہ اسے صحت مالک استقامت تا فرمائے آسے بھائی میں مائک ایتھے رکھے شیر پڑھنا توڑھنا ایتھے رکھے شیر دوبارہ پڑھ رہا نظر لگسی نظور لگسی اتھا طریقہ کی ہور لگسی علیت جنت تا ٹکٹ ملسی صدی کے اکبر دی مور لگسی علیت جنت تا ٹکٹ ملسی صدی کے اکبر دی مور لگسی ویسے پڑھنا کچھ ہور چاہ رہا تھا لیکن محولیں اندہ بان گیا ہے آؤ ایک کی کسیتہ اتھے میں پیش کرنا جو آپ ہمیشہ سن دے ہو پورا حد اٹھانے جی بلکہ اس کیسیتے تو پہلے اے چار لائنہ میں سن لو مولا کائنات کی خدمت تین سوالی حاضر ہوئے کنے سوالی حاضر ہوئے تین سوالی حاضر ہوئے پہلا سوالی سوال کرتا ہے مولا علی کیڑے جانور انڈے دیندے نے کیڑے جانور بچے دیندے نے مولا کائنات نے فرمایا جس کے کان اندر ہوتے ہیں وہ انڈے دیتے ہیں جس کے کان باہر ہوتے ہیں وہ بچے دیتے ہیں جس کے کان اندر ہوتے ہیں وہ انڈے دیتے ہیں جس کے کان باہر ہوتے ہیں وہ بچے دیتے ہیں آج سے بائد دوسرا سوالی کھڑا ہوا اب اس کے ذہن میں یہ سوال جو سوال پہلے نے کیا ہے وہی سوال میں دوبارہ کروں گا تو بولا علی یا تو مجھے یہ کہہ کے بٹھا دیں گے کہ یہ سوال تو پہلے ہو چکا ہے اور میں نے جواب بھی عطا کر دیا ہے یا مجھے وہی جواب عطا کریں گے جو پہلے سوالی کو عطا کیا ہے تو میں کہوں گا واہ مولا علی آپ کے پاس صرف اتنا ہی علم ہے لیکن میرے اور آپ کے پیر مولا علی نے نہ تو اسے بٹھایا نہ وہ جواب عطا کیا جو پہلے کو عطا کیا بلکہ مولا علی نے جواب بدل کر عطا کیا دوسرا سوالی کھڑا ہوا مولا علی سے کہتا ہے مولا علی یہ بتائیے کون سے جانور انڈے دیتے ہیں کون سے جانور بچے دیتے ہیں مولا کائنات نے فرمایا جو اپنے بچوں کو دودھ پلاتے ہیں جو اپنے بچوں کو دودھ پلاتے ہیں وہ بچے دیتے ہیں جو اپنے بچوں کو خوراک کھلاتے ہیں وہ انڈے دیتے ہیں جو جی تیسرا سوالی کھڑا ہوا مولا علی میرا بھی یہی سوال ہے کون سے جانور انڈے دیتے ہیں کون سے جانور بچے دیتے ہیں مولا کائنات نے فرمایا جو خوراک کھا جائیں نکل جائیں انڈے دیتے ہیں جو چبا چبا کر کھاتے ہیں وہ پچے دیتے ہیں اب تینوں سوالی ہاتھ پال کر مولا علی سے عرض کرتے ہیں مولا علی بات کی سمجھ نہیں آئی جو سوال پہلے نے کیا وہی سوال دوسرے نے کیا وہی سوال تیسرے نے کیا آپ نے جواب بدل کر کیوں عطا کیا لو مولا علی کا جواب سنو اور تڑپ جاؤ مولا علی فرماتے ہیں انداز بیان بدل دیا بات بدل دی انداز بیان بدل دیا بات بدل دی انداز بیان بدل دیا جب تینوں سوالیوں نے کہا نا مولا علی جو سوال پہلے نے کیا وہی دوسرے نے کیا وہی تیسرے نے کیا آپ نے جواب بدل کر کیوں عطا کیا مولا علی فرماتے ہیں انداز بیان بدل دیا بات بدل دی جیسی بات کی کسی نے بات بدل دی ارے دون جواب پرانا پرانا تو علی کون کہے گا سوالی جو بدل گیا تو خیرات بدل دی سوالی جو بدل گیا تو خیرات بدل دی کسیدہ پھر کبھی ٹائم کی ندود کے اندر رہتے ہوئے انتہائی عدب سے میں گزارش کرتا ہوں بھائی وجہت علی قادری صاحب آپ تشریف لائیں گے اپنی خوبصورت حاضری پیش فرمائیں گے اقیدت سے باعواز بلند پڑھئے السلام علیہ کا سیدی یا رسول اللہ وعلیٰ علیہ کا وصحابہ کا یا حبیب اللہ